بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹیو فیملی امید کہتی ہوں آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے جی تو ویورز آج میں بہتی زبردست قسم کی چیز آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس کو چکی کہلیں آپ لوگ یا حلوہ کہلیں کچھ بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ بزار سے جو ہے مل جاتی ہے لیکن جو ہوم ایڈ ہوتی ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے ویورز میں آج آپ لوگوں کو یہ بنانا سکھاؤں گی یہ کتنے مزے کی اور کتنے آسان طریقے سے جھٹ پٹ گھر میں تیار ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو بزار سے لانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس بادام ہو چنے ہو یا تل ہو مونگ پھلی ہو مطلب کوئی بھی چیز آپ لوگ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے بادام والی بنائی ہے آپ لوگ چاہیں تو کسی بھی ڈرائی فروٹ والی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز بہت ہی آسان ہے یہ بنانا چلیں تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا ہے پین میں ہم لوگوں نے شامل کر دینی ہے تقریباً ایک کپ ہم نے اس میں شگر کے شامل کر دی ہے جی تو ویورز آپ لوگوں نے اس میں شگر شامل کرنے کے بعد فلیم بلکل لو ٹو میڈیم رکھنی ہے اگر آپ لوگوں نے ہائی فلیم رکھی تو آپ کی چینی جو ہے وہ ایک دم سے جل جائے گی اور اس کا کڑواز آئی کا آ جائے گا تو یہ آپ کا جو بلکل بھی جو ہے اچھی تیار نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو بلکل لو ٹو میڈیم فلیم میں تیار کرنا ہے تاکہ اچھے سے بلکل جیسے بزار سے آپ لوگ راتے ہو ویسے ہی یہ بنے ٹھیک ہے چینی ہماری ملٹ ہو چکی تھی تو اس میں اب میں نے شامل کر دیا ہے ایک سے ڈیرڈ چائی کی چمچ دیسی گھی کہ میں نے شامل کر دیا ہے آپ لوگ اس میں مکھن بھی شامل کر سکتے ہیں ڈیرڈ چمچ اور اگر آپ کے پاس مکھن یا دیسی گھی نہیں ہے تو اس میں آپ لوگ سمپل جو گھی ہوتا ہے گھر میں پراتھے کو لگانے والا وہ گھی بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں جی تو گھی ہمارا جو ہے وہ بہت اچھے سے اس میں ملٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہم لوگوں نے تھوڑ دیر اور کرنا ہے اس میں بلکل لو ٹو میڈیم فلیم میں آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے تاکہ اس کی کانٹینسٹری جو ہے وہ تھوڑی ہو جائے تھک ہو جائے جی تو اب ہم لوگوں نے اس میں اپنے بادام شامل کر دینے ہے جو کہ آپ لوگوں نے کٹ کے رکھے ہوں گے اس طرح سے دو دو کٹس لگانے ہیں آپ لوگوں نے بادام کو تو اس طرح ہم نے اس میں بادام شامل کرنے کے بعد اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی اس کی بنائی کر دینی ہے یعنی کہ تاکہ بادام جو ہیں اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں سب چیز اس کے اندر ابزارو ہو جائیں بہت ہی مزے کی جڑ پڑ بن جاتی ہے آپ لوگ ڈیفرنٹ ریسپیز ٹرائے کیا کریں بہت اچھے لگتا ہے اپنے ہاتھ کی بنیوی چیز کھانا اور جب سپیشلی کوئی تعریف کرے تو پھر اور ہی زیادہ ہوشی ہوتی ہے میری یہ میں نے بنائی تو بہت تھوڑی سی تھی فرس ٹرائے تھا تو میں نے سوچا کہ اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں نے ساکھ شریر کروں لیکن بہت زبردست بانی تھی اور جس جس کو میں نے ٹیسٹ کروائی تھی ان سب نے بھی کافی تعریف کی تھی کہ بہت اچھی بنی ہے جی تو یہ تقریباً جو ہے آلموسٹ ہماری ڈن ہو چکی ہے میں بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ اس کا نیکس ٹیپ جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے جو ہے چھوڑنا بلکل بھی نہیں اگر آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ نیچے لگ جائے گی یہ دیکھ لیں آپ لوگ کہ یہ اتنا جو ہے یہ تھک یا تھن ہونا چاہیے اس سے زیادہ یہ نہ تھک ہو یا نہ تھن ہو آپ لوگ اس کی جو ہے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اتنی ہی ہونی چاہیے بہت زبردست اور خستہ بن کے تیار ہوتی ہے جی تو میں نے یہ ایک چھوٹی سی ٹریل ہی تھی پلیٹ وغیرہ کوئی بھی آپ لوگ تھوڑی سی جو گہری سی ہو وہ آپ لوگ لیں اس میں آئل کے ساتھ اس کو گریس کر کے اس میں ڈال دیں آپ تاکہ یہ اچھی سی ایک تھوڑی موٹی سی اس کی جو ہے نا وہ تیار لگنی چاہیے ٹریل جو تھی وہ میری بڑی تھی اور یہ تھوڑا تھا تو اس لئے میں نے اس کو دوسرے جو ہے وہ پلیٹ میں شفٹ کر دیا تھا تاکہ اچھے سے اس کی جو ہے یہ جم جائے کیونکہ یہ ایک دم سے ٹھنڈی ہونے کے بعد ٹھنڈی ہونے میں تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹہ اس نے لیا تھا تو اس کے بعد یہ ٹھنڈی ہوگی تھی جی میں نے ادھر سے ادھر شفٹ کر دی ہے تاکہ اچھے سے جم جائے یہ ماشاءاللہ بہت زبردست پن تھی جب یہ ہلکی سی جو ہے ٹھنڈی ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے کٹس لگا دینے ہیں اس میں اس طرح چوری کی مدد سے تاکہ توڑنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو جب آپ لوگ اس کو اٹھائیں تو ازیلی آپ لوگوں کے پاس اس کے پیسز بنے ہوئے آ جائیں جی تو اس طرح کسی بھی چوری کی مدد سے آپ لوگوں نے دبا کے تھوڑے اس کو کٹس لگا دینے ہیں اس طرح سے آپ لوگ کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتے ہیں جس طرح کی چاہیں آپ لوگ اس کو شیپ دے سکتے ہیں جی تو یہ ہم نے اس کو کٹس لگا دیئے ہیں اب اس کو آپ لوگوں نے رکھ دینا ہے ٹھنڈی ہونے کے لیے تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹے میں یہ بالکل جم جائے گی اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے گی جی تو ٹھنڈی ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو ویورز ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے بعد میں اس کو جو ہے دوبارہ چیک کرنے کے لیے یہ کافی اچھے سے جم چکی تھی اس کو چوری کی مدد سے آپ لوگوں نے اس طرح سے پلیٹ سے الگ کر لینا ہے تو اب اس کو میں آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح جی توڑنے کی آواز سے ہی آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کتنی زبردست بن کے تیار ہوئی ہے دیکھیں ویورز بہت زبردست بنی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے طریقے سے آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے گا یقین کریں کہ آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گی اسپیشلی بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے یہ ہومیڈ ہے آپ لوگ گھر میں بنا کے چیزیں بچوں کو دیا کریں کیونکہ بزار کی جو چیزیں وہ کھا کے تو بچے بیمار ہی ہوتے ہیں اس لئے آپ لوگ گھر میں اس طرح کی اچھی اچھی اور مزیدار چیزیں بنا کے بچوں کو کھلایا کریں میں نے ہوت بھی ٹیسٹ کی ہے بہت ہی زبردست اور یمی بنی ہے جی تو ویورز امید کرتی ہوں میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ